ارثمیٹک مین یا حسابی اوست حسابی اوست کسی بھی دیئے گئے مواد کی بلکل این درمیان والی قیمت یا رقم ہوتی ہے یہ ہمیں دیئے گئے تمام مواد کو یا اب یاد رکھئے کہ جو مواد دیا گیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ دیئے گئے مواد کو ترتیب سے لکھ لیجئے اس میں سے ہر رقم الگ الگ ایکس کہلاتی ہے یہ سب ایکس ہیں فرض کریں کہ ایک مواد میں پانچ قدریں تی گئی ہیں جو اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اس میں سے پہلی ایکس ون ہے دوسری ایکس ٹو ہے تیسری ایکس تھری ہے چوتھی ایکس فور ہے اور پانچویں ایکس فائیو ہے ان سب کو حسابی عوض معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے جمع کریں گے اور اس کے بعد ان کی تعداد سے اس کو تقسیم کر دیں گے ان سب کو جمع کرنے سے جواب یہ دیکھئے یہ آیا اور ان کی تعداد چونکہ پانچ ہے لہٰذا ہم اس کو پانچ سے تقسیم کر دیں گے اور دیکھئے پانچ سے تقسیم کرنے سے جواب یہ آ جاتا ہے لہٰذا حسابی عوض بھی ہمارا یہی ہے اب اسی چیز کو ہم باقاعدہ حسابی طریقے سے بیان کرتے ہیں اب ان پانچ مدات ان کو ہم مدات قدریں بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ان کی چونکہ کل تعداد اس سوال میں پانچ ہے لہٰذا اس کو ہم تعداد کو ہم ظاہر کرتے ہیں این سے چھوٹے سمال این سے حسابی عوض کو معلوم کرنے کا حسابی فرمولہ ہے ایکس ایز ایکل ٹو سمیشن ایکس اوور این سمیشن کا مطلب ہے مجموعہ یعنی جتنا بھی ایکس دیئے ہوئے ہیں ان سب کا مجموعہ معلوم کریے کیجئے ان سب کو آپس میں جمع کر لیجئے اور چونکہ این سے مراد تعداد ہے لہٰذا بلکل واضح فرمولہ ہے کہ آپ دیئے گئے تمام مواد کو آپس میں جمع کیجئے اور ان کی تعداد سے تقسیم کر دیجئے آپ کو ارثمیٹک مین یہ حسابی عوض معلوم ہو جائے گا یہ کسی بھی دیئے گئے مواد میں حسابی عوض معلوم کرنے کا بہت عام اور آسان طریقہ ہے بہت عام اور اہم یعنیزا بہت عام اور اہم یعنی مواد میں آپ ملوہ یعنی ہم یعنی Bike